بسم اللہ الرحمن الرحیم محنون مالین نیم تو کرتے ہیں جی آئیں آج کا ولاک فڑا فٹ سے شروع کہ یہاں جرمنی میں جس کمپنی میں میں جاب کرتا ہوں لیڈل میں صبح کے چھ بج کے سات منٹ ہو گئے ہیں ساڑھے چھ بج کام سٹارٹ ہوتا ہے تو اگر آپ ایک دو منٹ پہلے بھی چلے جاتے ہو تو آپ کو اس کے بھی پیسے ملتے ہیں اور اگر آپ ایک دو منٹ لیٹ بھی جاتے ہو تو وہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ مائنس ہو جاتے ہیں تو سارا سسٹم جو ہے آپ کو میں دکھاؤں تو اس چپ سے جناب دروازے کھلتے ہیں کام کی ٹائمنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں گا کہ جاب جو ہے لیڈل کی یہاں پہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے اور کیا کیا کام ہے اور کس جگہ پہ کام ہے سوال بہت موسیقی موسیقی تو یہ جناب جی الحمدللہ لیڈل کا گودام جسے ہم یہاں پہ جرمن میں لاغا بھی کہتے ہیں تو یہ جناب میرا الحمدللہ آگیا ہے جہاں میں میں جاب کرتا ہوں یہ ٹرک دیکھ لیں آپ کہ جناب کیا ترتیب کے ساتھ جناب ٹرک کھڑے ہوئے ہیں اور چھٹی ٹائم میں آپ کے ساتھ یہ پورے لاغے کی بھی ایک ویڈیو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ دیکھ لیں کتنی بڑی پارکنگ ہے کتنی بڑی پارکنگ ہے اس سائیڈ بے بھی ہے اس سائیڈ بے بھی ہے بابا جی ڈچلین اور اب وہ نے لگا جی کھل جا سیم سیم یہ دیکھے دروازہ اپن ہو گیا اب یہ دوسرا دروازہ اپن ہونے لگا ہے یہ اندر جانے کی انٹرس ہے اور یہ ہمارا جناب پاؤزے روم ہے یہ دیکھ لیں الحمدللہ اور یہ ہمارا جناب پاؤزے روم ہے بریک جب ہوتی ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے جناب مزے کرتی ہیں صفائی دیکھیں آپ الحمدللہ کتنی پیاری صفائی ہے کتنی زبردست صفائی ہے وہ کافی مشین پڑی ہوئی ہے جناب انیوہ فری کافی پیو آپ کوئی ٹینشن نہیں اس سائیڈ بے آپ کو جناب میکرو وے شپو برطن دونے کے لئے بریڈ گرم کرنے کے لئے جناب وہ اس سائیڈ پہ جناب فریج پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں جناب فریج پڑی ہوئی ہے آؤ اگر آپ کی چیز فریج میں رکھنے والی ہے لاؤ تو راہ کے رکھ یہاں پہ جناب ایٹومیٹک مشینیں پڑی ہوئی ہیں چیزیں نکالو اور کھاؤ اور اس سائیڈ پہ جناب ڈرنکیں بوتلیں وغیرہ اب میں جانے لگا ہوں جہاں پہ میری شرنک ہے یہ ہماری شرنکیں ہیں یہاں پڑی ہوئی ہے اس کے اندر یہ جناب یہ میری شرنک ہے جناب اور یہ جناب پر فیوم رکھی ہوئی ہے تاکہ کام کرتے ہوئے کسی میٹا اربائٹ کو کچھوں میں سے سمیل نہ آئے وہ ہو موہ میں ہی پاڑ گئی ہے مجھے بہت بوری چیز لگتی ہے یہ باشروبوں کی آپ صفائی دیکھیں کتنی صفائی ہے کتنی زبردست ہے میں نے ایک کامپنی میں کام کیا تھا کنسٹرکشن کا کاؤن تھا اتنے گھنڈے بارتروم ہوتے ہیں بلکہ بارتروم ہوتے ہی نہیں کامپنی کے یہ دیکھیں کتنی صفائی ہے پلاسکٹ کے بارتروم ہوتے ہیں کنسٹرکشن والی کامپنیوں میں بائر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں نہ اندر پانی ہوتے ہیں نہ ٹیشو ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب نہانے والا بھی سسٹم ہے اگر آپ نے نہانے تو جناب نہا دو ڈرائے پری بھی ہے یہ ٹیشو پڑے میں ہیں یہ جناب سنکھ لگے میں ہیں صفائی کتنی ہے الحمدللہ واشروپوں کی اور یہ آپ سامنے دیسی نمہ دے کریں اس سے پہلے کہ میرا پاؤزے ہتم ہونا شروع ہو جے تو جناب بھڑا بھڑا پاؤزے کارلے روڈی چھوٹی کھا لیے پوکھل آگ گئی ہے تو یہاں پہ آگے جناب مفتے کی کپچینوں کوئی پیسے نہیں ڈالنے فری ہے یہ تو مشینوں کو آپ کا پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر جناب پیسے ڈالنے اور چیزیں نکالو اور کھا لو اس کے اندر حلال چیزیں بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے رکھی بھی ہیں اور شوائن وغیرہ بھی بڑھا ہوگا ہے یہ دیکھیں ترکیش بھائی ہے دیکھیں پاؤزے کیسے کار رہے ہیں لیڑ کے مزے کار رہے ہیں سلام علیکم اللہ علیکم سلام پاؤزے ماں اور اس کا ایک اور بھی بہت فائدہ ہے اس جو آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ فار ایک زیمپل صبح لیٹ ہو گیا ہے پانچ داش میٹ اگر آپ لیٹ ہو گیا ہے تو اس کا کمپنی جو ہے آپ کو کوئی شکایت کوئی لیٹر مانو جسے ہم کہتے ہیں وارنگ وہ آپ کو نہیں دیتی آپ نے پہلے آنا ہے اس کے بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں آپ نے لیٹ جانا ہے تو اس کے بھی آپ کو پیسے جو ہیں وہ ملتے ہیں ملتے ہیں کپن اگری کپا منج میری کپا آ منگری کپنی شئے ملتے ہیں من των من من پتεις کپنی شئے clips ملتے ہیں کپنی stom جمlex کپنی تamientos کستر روم کسی قسط زرار ک ؟ کپ ta کچھ ہمارلا انجاز میں ملتا ہمارا کچھ جوہ توجہ ملتا ہمارے کاریے میں لیڈال لیڈال ملتا ہمارے میں 6 ملتا تو اب میں آپ کو گودام کا جو ہے باہر کا ویزر کرواتا ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ یہ اتنا بڑا گودام ہے اتنی بڑی کمپنی ہے کہ اس کو ایٹی فور ٹرک جو ہیں وہ لگتے ہیں یعنی چوراسی ٹرک جو ہیں اس کو لگتے ہیں یہ کچھ دروازے ٹرکوں کے ہی سائیڈ پہ ہیں اور کچھ دروازے جو ہیں اس سائیڈ پہ ہیں ہمارا کام ہوتا ہے صرف پیکنگ کرنی اور یہ دروازوں کے آگے لاکھے مشین کے ساتھ کھڑا کر دینا پھر ٹرکوں والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے سمان کو لوڈ کرنا اور جو شاخیں بنی ہوئی ہیں لیڈل کی وہاں پہ مال جو ہے پھر سپلائی ہوتا ہے یہ دیکھیں لاسٹ گیڑ جو ہے چوراسی نمبر ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک نمبر سے یہ جو دروازے ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور چوراسی نمبر تک جو ہے یہ جاتے ہیں اور پوری یورپین یونین سے یہاں پہ سمان جو ہے آتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس سائٹ سے سمان جو ہے دوسرے ملکوں میں یا دوسرے شہروں میں آتا ہے ان دروازوں پہ لگتا ہے چیکنگ ہو کے وہ پھر اوپر ریگالیں جو بنی ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے سیٹ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتنا بڑا گدام ہے پیدل گومو تو آپ جناب تھک جو یہ دیکھ لیں الحمدللہ اس گدام سے اسی لڈلوں کو مال جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے یہ جو سائیڈ ہے یہ فریج ہے اس سائیڈ پہ فریج لگی ہوئی ہے اس سائیڈ سے جو آئس کریم ہے گوشت وغیرہ جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے یہ جو ہمارے شیف ہیں وہ شیف جو ہیں اس سائیڈ پہ گاڑی ہیں جو ہیں وہ کھڑی کرتے ہیں ہمارے شکریہ ہمارے شکریہ ہمارے شکریہ ہمارے شکریہ موسیقی 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 موسیقی